دوستو آج بات کرنے والے ہیں شب برات کے تعلق سے جو کہ ہمارے کافی زیادہ بھائی کنفیوز ہیں کافی بہنیں کنفیوز ہیں کہ آخر کار شب برات کونسے دن کی بڑھنی والی ہے آج ہم اسی کے تعلق سے آپ لوگوں سے بات کرنے والے ہیں دوستو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو بہت زیادہ کامیاب ہونے والا ہے ویڈیو کو پورا آخر تک مکمل دیکھیں ساتھی ساتھ شب برات کس دن کی ہے اور روزہ کس دن کا رکھنا ہے دوڑوں خاص ٹوپک ہے اور دونوں پر ہی ہم آپ لوگوں سے بات کرنے والے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں جس سے کہ آپ شب برات میں عبادت کر سکیں اور اس کے بعد اس روزے کو رکھ سکیں جس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں بہت زیادہ اس روزے کی فضیلت ہے پیارے دوستو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا تحید دل سے خیر مقدم ہے اور آج کے یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص و رفعہ والا ہے آج ہم شب برات کے روزے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور اس کے فضائل بھی آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں یعنی کہ اس رات کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی بہت زیادہ برکت والی رات ہے اس رات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی نجات کی رات ہے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ شب برات جو ہے پچیس اپریل کی پرنی ہے اس چیز کا آپ تمامی لوگوں کو خاص طور سے خیال لگنا ہے کہ شب برات انڈیا میں جو ہے پچیس فروری کی پڑے گی اور پچیس فروری کو آپ لوگوں کو روزہ رکھنا ہے جیسے کہ آپ تمامی لوگ ہر سال روزہ رکھتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں کو پچیس تارک کو روزہ رکھنا ہے اور اگر پچیس تارک کی بات کی جائے کہ پچیس تارک کو آخر کار کیا دن بڑھ رہا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا چاہتا ہوں کہ پچیس تارک کو سنڈے کا دن بڑھ رہا ہے اور اس دن جو رات آئے گی کو عبادت کرنی ہے کیونکہ یہ رات جو ہے شب برات کی رات ہے برکتوں کی رات ہے نجات کی رات ہے اس رات میں بے شمار برکات ملتی ہے بے شمار برکات کا خزانہ ملتا ہے اس رات میں اور یقینی طور پر جتنی چاہیں جتنی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس رات میں عبادت کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ پچیس فروری کو آپ کو شب برات منانی ہے سنڈے کا دن ہے سنڈے کی شام میں مغرب سے ہی ساری نمازیں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ نغرب کی نماز کے بعد آپ کو چھے رکت نماز بھی پڑھنی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے وقت تک آپ لوگوں کو عبادت کرنی ہوتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شابان میں ایک دن کا روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی اور ایک اور حدیث شریف میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شابان کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوپائے گی تو اس چیز کا خاص طور سے خیال لگنا ہے کہ شابان کا روزہ ضرور ضرور رکھیں اور اس رات میں عبادت کریں قرآن شریف پڑھیں قبرستان جائیں اپنے عزیزوں کو یاد کریں یعنی کہ یہ پوری رات برکتوں کی رات ہے نفل نمازیں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی قضاء عمری پڑھیں جو کہ آپ لوگوں کی نمازیں قضاء ہو چکی ہے اس چیز کا خاص طور سے خیال لگیں جو جینس ہیں وہ مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں جو لیڈیز ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھیں لیکن یہ بات آپ لوگ کی کلیر ہو گئی ہوگی کہ آپ کو نماز جو ہے کس دن پڑھنی ہے تو ہم بتا دیں آپ کو کہ پچیس فروری کو جو ہے شب برات ہے اور اس موقع پہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں اور اس مسجد کو اپنے دوستوں میں آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جسے کی لوگوں کو معلوم ہو کہ آخر کار شب برات کون سے دن کی ہے اور ہمیں کس دن عبادت کرنی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو چلے گا ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیئے اور شیئر کی دیئے اور تمامی طرح کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل لائے بابل پر بنے رہے